مرحبت اللہ و برکاتہ ملٹی ڈالنے سے پہلے میت کے جسم پر آگ لگ جاتی ہے لکٹے بہت بلند ہونے لگتی ہے لوگ چیختیں چلاتے ہیں اور بہت جلدی کر کے اس کے اوپر ملٹی ڈالنے لگتے ہیں آپ ایک مرتبہ اور اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ ماجرہ اور کیفیت کیا ہے حالت کیا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اور آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ آخر کار چل کیا رہا ہے یہ ویڈیو پڑوسی ملک کی بتائی جا رہی ہے اس ویڈیو کے اندر ایک میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور قبر کے اندر رکھتے ہی فورا میت کے جسم پر آگ لگ جاتی ہے یعنی کہ عذاب قبر میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے عذاب کو جو قبر کا عذاب ہے وہ دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے خاص طور سے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں جن کا رہن سہن لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں رہتا اور لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو خام خامے ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں لوگوں کی جاسوسی کرتے ہیں مخبری کرتے ہیں لوگوں کا گھر اجار دیتے ہیں باپ کو بیٹے سے بیوی کو شوہر سے شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتے ہیں لوگوں کے گھر اجار دیتے ہیں لوگوں کا گھر توڑ دیتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ اور ایسا سلوک اللہ رب العزت کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر سبق حاصل کر لیں ان کے لیے یہ عبرت ہے چلتے چلتے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا علماء لکھتے ہیں اور علماء کے اس واقعے پر بہت اچھی تحقیق ہے تصدیق کی ہے علماء نے لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا انتقال ہونے کے بعد کہ روزانہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو قبر جو ہے باہر نکال کر پھینک دیتی پھر اس کے بعد قبر جو کی تو صحیح ہو جاتی اور مردہ جو ہے وہ باہر پڑا رہتا ان کے گھر والوں کو پتا چلا ان کے والی صاحب نے کسی کے پاس ذکر کیا کہ میرا بچہ جو ہے وہ قبر کے باہر روزانہ آ جاتا ہے قبر جو کی تو رہتی ہے پتہ نہیں کون شرارت کر رہا ہے تو اس کے قبر کھوت کر اور اس کو باہر ڈال کے پھر قبر بن کر دی جاتی ہے جن کے سامنے انہوں نے کہا انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو اگر کوئی شرارت کرتا تو صرف اتنا کرتا کہ وہ قبر اس کی کھوتا کھولتا اور مردے کو باہر نکال کر ایسے ہی چھوڑ دیتا لیکن کوئی اتنی محنت کرنا کسی کے لیے مشکل ہے کہ وہ قبر کو کھو دے پھر اس کو بند کرے پھر مردے کو نکالے یہ بہت لمبا پروسز اور بہت محنت کی چیز ہے تو آخر کار ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ دونوں باپ بیٹے قبرستان کی نگرانی کریں قبر کی نگرانی کریں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آخر کار ماجرہ اور حالت اور کیفیت کیا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے آخر کار کیا معاملہ چل رہا ہے دونوں باپ بیٹے نے یعنی کہ اس کے بھائی نے جو میت تھی اس کے بھائی نے اور ان کے والد صاحب نے رات میں قبرستان کے اندر جا کر قبر کا پہرہ دیا اور جب آدھی رات گزری تو دیکھا کہ اچانک قبر کھلتی ہے اور قبر کھلنے کے بعد وہ جو ان کی اولاد تھی جو میت تھی وہ باہر نکلتی ہے اس حالت میں کہ اس کے جسم میں آگ کی لپٹے ہیں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پیٹتا ہوا چیختا ہوا چلاتا ہوا شور مچاتا ہوا قبر سے باہر نکل رہا ہے قبر سے جب وہ جیسے ہی باہر نکل رہا تھا انہوں نے بتایا ان کے والد صاحب نے ان کے بھائی نے کہ جیسے ہی ہم نے یہ کیفیت دیکھی یہ معاملہ دیکھا تو خوف کی وجہ سے در کی وجہ سے ہم بے ہوش ہو گئے اور جس وقت ہم ہوش میں آئے تو دیکھا کہ وہ میت وہ لاش جو ہے باہر پڑی ہوئی ہے اور قبر جو کی تو پھر یعنی کہ صحیح سالم ہو گئی بن ہو گئی تو اس وقت سمجھ میں آیا کہ یہ کسی کی شرارت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے عذاب میں اس کو گرفتار کر لیا ہے وہ آدمی پتا چلا کہ یہ وہ انسان تھا کہ جو علماء کی مخبری کرتا تھا اور علماء کو مخبری کے ذریعے سے شہید کراتا تھا علماء کو قتل کرا دیا کرتا تھا اس شخص نے بہت سارے علماء کو شہید کرایا علماء کو بہت سارے جو مولانا تھے عالم تھے اس وقت کے جلیل القدر علماء تھے ان کا یہ قاتل تھا ان کو اس نے قتل اور شہید کرایا تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ایسے عذاب میں گرفتار کر لیا تھا دوستو ہمیں بچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی جاسوسی یا کسی کی مخبری کر رہے ہیں تو ایسی مخبری سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں اجڑ جاتی ہیں گھر اجڑ جاتے ہیں گھر برباد ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں اولاد کو باپ سے باپ کو بیٹی سے بیٹی کو باپ سے شوہر کو بیوی سے بیوی کو شوہر سے اسی طریقے سے رشداروں کو عزیز و آقارق کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جاتا ہے اور ان کے گھروں میں جو ایک خوشی تھی اس کو رنج و غم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے چینج کر دیا جاتا ہے دوستو ایسے لوگوں کہ اللہ کے یہاں بہت سخت پکڑ ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں بعض احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر آپ نشان لگا لیں کہ اللہ رب العزت اس کی پکڑ دنیا میں بھی کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے دوستو ایسے گناہوں سے ایسے ظلم زیادتی سے ہمیں بچنا چاہیے لوگوں کی زمین دبالی لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرنا لوگوں کی جاسوسی کرنا مخبیری کرنا ماں باپ کی جو ہے وہ حق تلفی کرنا ماں باپ کا کہنا نہ ماننا ماں باپ کی نافرمانی کرنا ماں باپ کی اطاعت گزاری نہ کرنا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے دوستو اگر کسی کے اندر یہ کمی اور یہ خامی ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہت جلد اپنے عذاب میں گرفتار فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر ایسی کمیاں اور خامیاں رہتی ہیں ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہیں اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں اس سے اللہ رب العزت بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور جب اللہ رب العزت کسی بندے سے کسی شخص سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے بہت جلد اپنے عذاب میں گرفتار کر لیتے ہیں اور عذاب جو ہے وہ صرف قبر کا نہیں بلکہ اس کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کرتے ہیں قبر کے اندر برزق کے اندر بھی اس کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اور حشر کے میدان میں بھی وہ زلد کا سامنا کرتے ہیں دوستو آپ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے ایسے ظلم زیادتی سے ایسے مخبری اور جاسوسی سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے رکھے اللہ رب العزت ہمیں قبر کے عذاب سے اسی طریقے سے برزق کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھے ہمیں محفوظ رکھے اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام نصیب فرما دے اللہ سے یہی دعا ہے دوستو آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کریں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ جو شخص ایسے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ظلیل فرماتے ہیں اور دونوں جگہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے